بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا ٹی وی کی طرف سے سید ناظر قاظمی حاضر حدمت ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم المقام جناب نیاز احمد اختر صاحب کے آفیس میں پندرہ تاریخ سے باکستان میں تعلیمی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہونے جا رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس نے پنڈیمک کے دوران تعلیم کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ قابل رشک اور لازوال ہیں ہماری گزارش ہے جناب محترم نیاز احمد اختر صاحب سے کہ پنڈیمک کے دوران پنجاب یونیورسٹی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت شکریہ شاہ صاحب ہم نے پندرہ سپیمبر سے یونیورسٹی کو انشاءاللہ ہم اپن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایم فل پی اے جی کے سٹوڈنٹس پلس ہمارے کچھ اگزام سپنڈنگ تھے ہم نے تقریباً سولہ ہزار بچوں کو فسٹ فیز میں پرمیٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ریسارچ بار کو کمپریٹ کریں اپنے اگزامنیشن کو کمپریٹ کریں دوسرے فیز میں جو ہوگا اس میں ہم جو ٹیچنگ آن لائن کلاسز پلاس فیس تو فیس کلاسز جو ہیں ان کو ہم کمپریٹ کریں گے اس میں سیونت سمیسٹر ہے تھرڈ سمیسٹر ہے اور فیز تھی ہے جس میں سمیسٹر ون ہے سمیسٹر جو ریمیننگ کلاسز ہیں تو ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا تین حصوں میں فرسٹ فیز میں اگزامز ایڈمیشنز پلس ریسرچ ور دوسرے فیز میں ہم نے بکیا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو آن لائن کلاسز ایٹ سیم ٹائم فیس تو فیس کلاسز میں ہم نے ان کو بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو پلیننگ ہے جو گورنمنٹ کے ایس اوپیز ہیں جو ویل ڈیفائنڈ ہیں ہم نے ان کو ہر صورت میں ایمپلیمنٹ کرنا ہے ہاسٹرز میں جو کپیسٹی ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے ففٹی پرسنٹ تک ہے اور ایٹ سیم ٹائم جو ٹیچنگ سائیڈ ایکڈیمک سائیڈ جس میں کلاس روم ہیں اس میں ہم نے جو گورنمنٹ کے ایس اوپیز ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہے ماسکی ویرنگ ہے تو وہ ہم نے سینیٹائزرز ہیں ہم نے انشور کرنا ہے کہ ان کی ایمپلیمنٹیشن ہو رہے ہیں جو بچے آن لائن کلاسز اٹین کریں گے ہم نے ان کو ففٹی پرسنٹ کنفیشن کا کہا ہے آف کورس ہماری یہ جو پالیسی ہے دیٹ ہز بین اپروڈ بائی دا اکڈیمک کاؤنسل اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے ایس اوپیز کے مطابق ہیں اور ہم نے ہر صورت میں جو ایس اوپیز کو انکلیمنٹ کرنا ہے ہیمن بینز کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے چاہے وہ اس میں ہمارے ٹیچرز ہیں یا ہمارے ایمپلائز ہیں اس پنڈیمک کے دوران میں آپ نے بہت سارے نئے کورسز انٹریڈیوز کیے آئی ٹی کو آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور لوگوں کا وقت ضائع نہیں کیا سٹورنٹس کا اور اب بھی آپ اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں ذرا آپ وہ کارکردگی جو پنجابی یونیورسٹی نے دیگر یونیورسٹیوں سے الگ دکھائی ہے اس پہ ذرا آپ ہمیں اپنے ایخیالات کا اظہار کریں اشاست کیونکہ آپ کے علمیں ہیں جب مارچ کے میٹ میں پینڈیمک کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے یونیورسٹیز کو آف کیا گیا تو ہمارے پاس ایک ہی آفتن بچا تھا کہ ہم آن لائن کلاسز کو امیجیٹلی سٹارٹ کریں اور ہم نے ان کو سٹارٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے ہم اس میں سکسسفل رہے ہیں بلکہ پاکستان کا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر اوہرال سکسسفل رہا ہے کیونکہ امیجیٹلی ہم نے شفٹ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ کنونشنل ایڈوکیشن جو فیس تو فیس ایڈوکیشن ہے یا ہم جن کو ٹریڈیشنل ایڈوکیشن کہتے ہیں یا کیمپس ایڈوکیشن کیمپس ایڈوکیشن ہے اس میں ہم یوز ٹو تھے لیکن ایمیجیٹلی ایک ایسا چیلنج آیا جس میں ہم نے قوم کو اس چیلنج میں ہم نے اس کا مقابلہ کرنا تھا اور قوم کو اس چیلنج سے نکالنا تھا اور یقینی طور پر میرے اصاز اکرام نے میرے ہیڈ اپ ڈپارمنٹس نے ایڈمسٹیشن نے جس طریقے سے محنت کر کے اپنی ٹریننگ کے درو آن لائن کلاسز کا اجراء کر آیا پلس سٹوڈنٹس کی جو ہیلپ کی امیجیٹلی ان کو بھی ٹرینڈ کیا کہ آن لائن ایڈوکیشن افکورس وہ بھی تیار نہیں تھے اس کے لیے تو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ تھی آن لائن ایگزامز تھے پھر ہم نے کیونکہ وہ ایک ایسا موقع تھا جو آپ جس کی طرف ہنٹ کر رہے تھے اس وقت پوری سوسائیٹی اوہرال یہ ایک خوف کی کیفیت میں پوری قوم تھی تھی تو ہم نے اس سے نکالا اور اللہ کا شکر ہے ہم نے جو آن لائن کورسز ہو سکتے تھے ہم نے فری آفر کیے ہم نے چاہے وہ کمپیوٹر کے کورسز تھے یا ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویوز سے جو اس دپریشن میں نارمی طور پر انڈیویجولز جاتے ہیں ہم نے اسلامی سکالرز کی ہیلپ لی پھر ہم نے ڈاکٹرز کے تھو مینٹل سرویسز کو جو ہیلپ لائن تھی اس کا اجراع کیا پھر ٹیلی میڈیسن کو شروع کیا آپ نے بہت سارے جو ہیں وہ فیصے معاف کی ہیں ذرا وہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جو باگے اداروں میں شاید دیکھنے میں نہیں آیا جو اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو اس پیرڈ میں جن بچوں نے آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کیا ہم نے وہ نے صرف ٹیوشن فی کا کمپوننٹ لیا باقی جو ٹیوشن ہیڈز تھے فی ہیڈز تھے جس میں سپورٹ فی ہے لائبریری فی ہے ٹرانسپورٹ فی ہے ہاسٹل فی ہے میڈیکل فی ہے ان سب کو ہم نے ایگزمٹ کر دیا ویور دے دیا لیکن آپ کا میڈیکل دپارمنٹ تو سب سے اچھا یونیورسٹیوں میں سے ہے جس میں سولہ ڈاکٹرز ہیں اور پیرہ میڈیکل سٹاف ہیں آپ کے اپنے ٹیسٹ سسٹم آویلیبل ہے ہاں ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ان ڈاکٹرز کو پنجاب گورمنٹ کی جو ٹیلی میڈیسن کے ہیلپ لائن کی ان میں ہم نے انجیٹ کر دیا تاکہ وہ پورے پنجاب صوبے کی جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ کریں اور سیکنڈلی جو آپ نے کرونا کٹس کے حوالے سے ہمارے فیکلٹی میمبرز نے اس کو ڈسکور کیا اس کو منفیکچر کیا اور ان سے ٹیسٹنگ کی پھر ہم نے کرونا ٹیسٹنگ لائب کو اسٹیبلش کیا اس وقت بھی ہمارے جو بچے آئیں گے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس اپنی ٹیسٹنگ لائب ہے تو ہم نے اس کو اسٹیبلش کر کے ہم ایک اپنی جنورسٹی کی کپیسٹی بیلڈنگ بھی ساتھ کی اٹھ سیم ٹائم ہم نے پنجاب گورمنٹ کو بھی یہ سرویسز دیں وہاں سے سیمپل آتے تھے اس پیریڈ میں پنجاب جنورسٹی کا دیا ہے الفلا ٹی وی کو آپ نے دیا اعلیٰ پاک آپ کو اس طرح سے مزید ترقیوں سے نوازے اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ ادارہ جو ہمارے ملک کا بہت قیمتی ادارہ ہے یہ ایسے ہی ترقی کرتا رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بڑا قیمتی وقت تھا کیونکہ میں میں سمجھ دا تھا کہ آج بہت بسروفیت کرے ہیں لیکن آپ کو تشریف ہے آپ نے ہمیشہ میرے سے محبت کی ہے